اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح مسلم کتاب العیمان میں باب نمبر سیتالیس چل رہا ہے اور اس باب کی ایک حدیث کا درس ہوا ہے اور ابھی کچھ حدیث کے درس واقع ہے قادل امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحیٰ ابن یحیٰ قال اخبرنا معاوت ابن سلام معاوت ابن سلام ابن ابی سلام الدمشقی ان یحیٰ ابن ابی کثیر انہ باقلابت اخبرہو انہ ثابت ابن الدحاق اخبرہو انہو بائعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف لا یمین بملت غیر الاسلام قادبا فوہ کما قال ومن قتل نفسه بشین وزب به یوم القیامة وليس لا رجل نظر فی شین لا املکوهو یہ بات یہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو شخص اپنے آپ کو مار ڈالے زہر پی کر یا نیزہ وغیرہ سے یا اوپر سے گرا کر کے تو جہنر میں اس کو اسی طرح سے عذاب ہوگا تو اسی سکلے کی یہ حدیث ہے من حرف لا یمین بملت غیر الاسلام قادبا فوہ کما قال یعنی جس نے قسم کھائی لا یمین جس نے کوئی قسم کھائی یہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا نام لے کر یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی قسم کھائی اور وہ بھی جھوٹی قسم فوہ کما قال تو یہ ہے وہ شخص اسی طرح سے ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا جیسے کوئی آدمی کہے کی اگر میں یہ کام میں یہ کام نہ کروں تو یہودی ہو جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں یعنی اس میں قسم میں یہودی ہونے کا یا عیسائی ہونے کا ذکر کرے یا ہندو ہونے کا ذکر کرے تو آپ نے فرمایا جا کہ فوہ کما قال اسی طرح سے ہو جائے گا اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ یہ اگر کسی نے کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائی ہے یعنی یہودی مذہب کا نام لے کر عیسائی مذہب کا نام لے کر قسم کھائی ہے بھئی ایک مسلمان آدمی یہودی مذہب کا نام کیوں لے گا عیسائی مذہب کا نام کیوں لے گا لیکن اگر قسم کھانے والا کسی دوسرے مذہب کا نام لے کر قسم کھائے تو اس کی دو شکل ہے یا اس کی دو صورت ہے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ منعوی لکھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص یہودی مذہب یا عیسائی مذہب کا احترام کرنے والا ہو اس کی تازیم کرنے والا ہو اس کا احترام کرنے والا ہو تو کافر ہو جائے گا اچھا اور اگر آدمی یہودی یا عیسائی یا غیر اسلام کو کی تازیم کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن پھر بھی وہ یہودی مذہب یا عیسائی مذہب کا نام لے کر قسم کھالے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا تو ایسے شخص کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے فعلی ہی توبہ تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے تو جس نے قسم کھائی یہ اسلام کے لیے دوسرے مذہب کے ساتھ یعنی آدمی نے قسم کھائی دوسرے مذہب کا نام لے کر کے یہودی مذہب کا یسائی مذہب کا توبہ فعل کا مقال وہ اسی طرح سے ہو جائے گا تو میں نے بتایا اس کے دو شکل ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسلام کے لیے دوسرے مذہب کا احترام کرتا ہو دوسرے مذہب کو درست مانتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو گناہ قبیرہ کا مرتقب ہو تو اس کے اوپر توبہ ضروری ہے اور جس نے اپنے آپ کو ختل کیا کسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا اسی ذریعے اسی کے ذریعے قیامت کے دن اور نہیں ہے کسی آدمی پر ایسی چیز کے بارے میں نظر جس کا مالک نہ ہو یعنی آدمی ایسی چیز کے نظر مانے جس کا مالک نہیں ہے اس نظر کے اعتبار نہیں ہوگا بلکہ کئی چیزیں ہیں یہ بعض روایت میں آتا ہے کی لَا نِكَاحَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا نَظَرَ فِي مَلَا يَمْلِكُوہ یعنی اگر کوئی شخص ایسی چیز آزاد کرے جس کا مالک نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں اگر کوئی شخص یہ نِكَاح کا ماملہ بھی یہی ہے طلاق کا ماملہ بھی یہی ہے نظر کا ماملہ بھی یہی ہے یعنی آدمی ایسی چیز کی نظر مانے کہ اس کا مالک ہی نہیں ہے یعنی آدمی کہے کہ بھئی کسی ایسی چیز کو نظر میں مان رہا ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کا مالک نہیں ہے تو اس نظر کے اعتبار نہیں اور آگے کی روایت ہے یعنی کسی آدمی پر ایسی نظر کے اعتبار نہیں کی ایسی چیز کے بارے میں جس کا مالک نہ ہو آدمی ایسی چیز کی نظر مانے جس کا وہ مالک ہے وَلْعَنُ الْمُومِنِكَ قَتْلِهِ اور مومن پر لانت بھیجنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے یعنی گناہ کبھیرہ ہے آدمی کسی مومن پر لانت نہ بھیجے اُمَن قَتْرَ نَفْسُ وِشَئِن اور جس نے اپنے آپ کو قتل پر لیا کسی ایسی چیز سے دنیا میں تو عذاب دیا گیا کہ اس کو آخرت میں اسی سے اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے یعنی آدمی نے جس طرح خودکشی کی ہے تو آخرت میں اس کو اسی طرح سے عذاب ہوگا اور جس شخص نے دعویٰ کیا جھوٹا دعویٰ تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ مال و دہود حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اضافہ کر دے گا او من حلفالا يمینِ صبر فاجرت یہ یمینِ صبر کہتے ہیں اصل میں صبر کا لغوی معنی ہے الحرسوالعمساق تو جھوٹ بول کر کے کسی کا مال اپنا بنا لینا یعنی کسی کے مال کو اپنے حصے میں کر لینا جھوٹ بول کر کے قسم کھا کر کے اس کو یمینِ صبر کہتے ہیں ایسی قسم کہ جس قسم کی ذریعہ آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے دوسرے کے مال کو اپنا بنا لے یعنی قسم کھائے کہ وہ میرا مال ہے اس کو یمینِ صبر کہتے ہیں او من حلفالا يمینِ صبر فاجرت اور یعنی جو شخص اسی طرح سے جو شخص یہ ظلم کی قسم کھائے یعنی ایسی قسم کھائے جس کے ذریعے دوسرے کے مال کو اپنے حصے میں کر لے یہ بھی گناہ کبھی رہا ہے تو یعنی یہ قسم کھانا بھی درست نہیں ہے اور دیکھیں آگے کی روایت ہے کہ قادر امان مسلم رحمہ اللہ یہ حدثنا عساق بن ابراہیم و عساق بن منصور و عبدالوارس بن عبدالسمد کلهم ان عبدالسمد بن عبدالوارس ان شعبہ ان ایوب ان ابی قلابہ ان صحابت بن زہاق الانساری یہاں بھی دیکھئے یہ حا تحویل یہاں دو سند ہے یہ زہاق میں ثابت انساری کے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے ایک تو یہ ذکر ایک سند ذکر کی اور دوسری سند یہ ہے وحد تسنہ محمد بن رافع ان عبدالرزاق ان الثوری ان خالد الحزا ان ابی قلابہ ان صحابت بن زہاق گویا صحابت بن زہاق کے ایک ساگرد ابو قلابہ ہیں اور صحابت بن زہاق یہ پہلی سند میں بھی ابو قلابہ ہیں ابو قلابہ سے نیچے راوی دوسرے ہو جاتے ہیں نا تو یہ دیکھئے امام مسلم کے استاذ محمد بن رافع ان کے استاذ عبدالرزاق ان کے استاذ سفیان ثوری ان کے استاذ خالد حزا وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں وہ صحابت بن زہاق سے روایت کرتے ہیں اور جو پہلی سند گدری ہے اس میں امام مسلم کے استاذ عساق بن ابراہیم عساق بن منصور اور عبدالوارس بن عبدالسامد اور یہ ان سب کے استاذ ہیں عبدالسامد بن عبدالوارس یہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے شعبہ رہا ہوتا ہے عیوب سے عیوب ابو قلابہ سے وہ صحابت بن زہاق سے تو گویا ابو قلابہ کی نیچے سند کی دو شاق ہو جاتی ہے روایت وہی ہے دیکھئے یہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بی ملت سوال اسلام قاذبا متعمدن فوکما قال جو آدمی کسی دوسری مذہب کا نام لے کر قسم کھائے جھوٹ بولتے ہوئے اور جان بوچ کر تو وہ اسی طرح سے ہو جائے گا اس کی تفسیر کر چکا ہوں میں امن قتل نفس بشین عزباللہ بھی فی نار جہنم یعنی یہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی چیز سے تو اللہ تعالی اس کو عذاب دے گا اسی کے ذریعہ جہنم کے آگ میں یہ صفیان کی حدیث ہے یعنی جس طرح صفیان واقع ہیں اور واما شعبہ اور رہے شعبہ تو ان کی حدیث یہ ہے اصل میں ایک حدیث جب کئی سندوں سے آتی ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ جو مطن میں کچھ فرق ہوتا اس کا ذکر کر دیتے ہیں واما شعبہ تو فحادیث انا رسول اللہ سلام مقال من حلف بملت سو الاسلام قاتبا فوکم مقال امن زبا نفس بشین زبابہ امن قیام جس نے اپنے آپ کو زبے کیا کسی چیز سے تو اسی کے ذریعے زبے کیا جائے گا قیامت کے دن تک الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے اور آگے یہ دیکھیں یہ قادل امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن رافی و عبدالنو حمید جمیعن عبدالرزا قال بن رافی قال حدثنا عبدالرزا اخبرنا مامر عن الظهوری عن ابن المسیم عن ابی هريرة فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتال شديد فحسبت جراعا فقیلا رسول اللہ الرجل الذي قلت له آنفا انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتال شديد وقد ماتا فقال نبیو نبیو فقال نبیو ایرطاب فبین هم لذالک از قیلا انه لم يمت ولکن به جراعا شديدا فلما كان من اللیل لم يسبر على الجراع فقتل نفسه فاخبر نبیو صلی اللہ بذالک فقال اللہ اکبر اشہدو انی عبداللہ ورسول ثم امر بلالا فراد فالناس انہو لائد خدو الجنہ الا نفس مسلمہ وان اللہ یعید حاد الدین برجل فاجر ہاں یہ اسی باپ کے تعلق سے حدیث ہے یہ جو باپ میں دوسرا ٹکڑا تھا کہ لا ادخل جنت الا نفس مسلمہ یعنی جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا یہ جو یعنی جس کی وفات ایمان پر ہوئی ہو جس کی وفات اسلام پر ہوئی ہو تو وہی جنت میں داخل ہوگا اور اگر آخر میں کوئی شخص خود کشی کر لے تو اللہ تعالی اس کو جہنم میں جنت مداخل کر سکتا ہے اگر وہ مشرق نہیں ہے دیکھئے اس میں واقعہ ذکر کیا دارہ ہے اب حرارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سون کے ساتھ غزو حنین میں تھے تو آپ نے ایک آدمی کے بارے میں کہا اسلام کے دعوی دار تھا کہ جہنم جہنم والوں میں لیکن اس شخص صحابی کرام بہت تھی شک میں پڑ گئے بڑے تردد میں تھے کہ آپ نے کیسے کہا کہ جہنم ہے ہم جب قتال میں حاضر ہوئے تو اس شخص نے زبردست جنگ کی اس کو زخم لگ گیا تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول الرجل جس شخص کے بارے میں کہا تھا ابھی جہنم ہے تو اس نے تو آج بڑی زبردست جنگ کی ہے اور اس کی وفات ہو گئی شہید ہو گیا ہے آپ نے کہا نہیں وہ جہنم کی طرف جائے گا تو بعض مسلمان شک کرنے لگے تردد میں پڑ گئے کہ کیسے جہنم ہو جائے گا تو اسی درمیان ہم تھے اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ وہ خود بخود نہیں مرا ہے ولیکن ابھی جراحا شدیدا اس کو بہت بڑا زخم تھا یعنی جنگ میں اس کو زخم لگ گیا تھا اور زخم کی تاب نہیں لاسکا اور پھر اس نے خود پشی کر لی تو جب رات کا وقت ہوا وہ صبر نہیں کر سکتا زخم پر فقط رہ نفس ہو اس نے اپنے آپ کو ختل کر لیا تو رسول اللہ نے بذری وہی بات بتائی ہوگی کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا مگر یہ بات ملہود رہے کہ یہ خود کشی کرنے والا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا لیکن صدا بھگتنے کے بعد جیسا کی میں اس سے پہلے سبق میں ذکر کر لکھا ہوں تو آپ کو بتائی اس کی خبر دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر اشہد انی عبداللہ ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے بندہ اس کا رسول ہوں پھر آپ نے بلال کو حکم دیا لوگوں میں فنا دف الناس کی لوگوں میں اعلان کیا انہوں نے کہ انہو لائد خرور جنت اللہ نفس مسلم یعنی جنت میں مسلمان نفس ہی داخل ہوگا یعنی پہلے پہل جنت میں داخل نصیب ہوگا مومن کو اور مسلم کو اور اگر کسی نے خود کشی کی ہے تو اس کا انجام جہانم ہے یہ بات اور ہے کہ جہانم کی طویل سزا بھگت نے کے بار اس کو جنت میں داخل نصیب ہو اللہ تعالی فاجر شخص کے ذریعے بھی اس دین کی تائید کرتا ہے اس دین کو طاقت پہنچ آتا ہے دیکھئے وہ آدمی جس کا انجام جہانم تھا اس نے زبردست جنگ کی اور قتال کیا پھر اس کا انجام جہانم ہوا تو بس یہاں تک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین